ہمارے آپ کی جوادت ہے رمضان کے مہینے کے اندر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روسی بھی رکھتے ہیں ذکر و عذکار بھی کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے دس چور ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو چورا لے رہا ہے جو ہماری عبادتوں کو چورا لے رہا ہے جو ہمارے روسی کے شواب کے اندر کمی کر دیتا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے رمضان کا جو سب سے پہلا چور ہے جانتے کیا ہے وہ ہے روزہ رکھ کر کے نماز پڑھ کر کے ذکر و عذکار کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے غیبت اور چگل خوری کرنا اور جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑا چور ہے سن لیجئے یہ ہمارے جو نیکیوں کا تھیلہ ہے اس کے اندر یہ سب سے بڑا روزن ہے پورا عجر و ثواب گرتا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو پتا نہیں ہے اب لوگ رمضان کے مہینے میں جمع ہوتی ہیں میں نے خود سنا ہے مسجدوں میں آرام کرنے کیلئے آتے ہیں پورا غیبت مسجد کے اندر چھنتے رہتے ہیں جھوٹ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے بولتے رہتے ہیں ایک تو غیبت ایسے ہی حرام ہے ہمیشہ حرام ہے نا اس میں سے بھی مسجد کے اندر اور اس میں سے بھی رمضان کے مہینے میں اور اس میں سے بھی روزہ کی حالت میں کتنے بڑے ہمارا موچری میں جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو سن لو جو انسان روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے جو انسان روزہ کی حالت میں جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیس لیلہ حاجتن فی اید اطام او و شراب او کہ ایسے انسان کے بھوک اور پیاس کے برداشت کرنے کی کوئی ضرورت اللہ رب العالمین کو نہیں ہے اللہ اکبر یہ سب سے بڑا چور ہے سن لیجے رمضان کے حالت میں رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں غیبت کرنا چھوڑے کھوڑے کرنا جھوٹ بولنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے اپنی زبان کے اوپر لگام دے اس لیے جراب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے روزہ اس بات کا نام ہے کہ انسان بری باتوں سے غلط حرکات و سکنا سے فہش گوئی سے اور بے حیائی والی باتوں سے منکر باتوں سے رک جائے یہ اصل روزہ ہے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر روزہ کے حالت میں تم ہو اور تمہیں کوئی گالے دے رہا کوئی برا بلا کہہ رہا مامنے کے لئے آ رہا جھگرا کرنے کے لئے تم کو آمدہ کر رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہہ دو میں روزہ سے ہوں میں لڑوں گا نہیں کوئی آپ کے سامنے میں غیبت کر رہا آپ کہہ دیجئے کہ بھائی دیکھو میں روزہ کے حالت میں ہوں میں غیبت نہیں کروں گا یہ سب سے بڑا چور ہے یاد رکھ لیجئے موسیقی